بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورت اور رزی سا ڈیزائن تو چلو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے فولڈ کر لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد نیک کی جو چڑھائی ہے وہ رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ساڑھے چھ انچ تو اس طرح سے نیچے بھی ساڑھے تین انچ پر نشان لگا لیں گے اور اس نشان کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو اوپر سے بھی ہم اس طرح سے نشانوں کو ملا لیں گے اور اس کے بعد نیک کو جو ہے وہ رونڈ شیپ دے دیتے ہیں تو ایسے ہی نیچے پونے انچ پر ہم اسی طرح سے اس کو مارک کر لیں گے اور اب ہم اس نیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ ڈیزائن کی بھی اچھی طرح سے سمجھا سکے اور ویڈیو اچھی لوگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور یہاں میں نے نیک کو جو ہے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد نیک کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے تو نیک کو میں نے اس کا ایکسٹر فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں بہت خوبصورت اور ایزی سا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی کٹنگ کی ہے اس کی چڑائی اور لبائی دونوں جو ہے 2.5 انچ ہے اس طرح سے اس کو جو ہے ٹرائینگل بناتے ہوئے ہم نے یہ جو نیچے لائن لگائی ہوئی یہ سٹیچنگ کی اس کو فالو کرتے ہوئے اس ٹرائینگل جو ہم نے یہ والے ہیں ان کو ایسے ہی اسی کے اوپر رکھتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے تو ایسے ہی سارے ٹرائینگل جو ہیں وہ ہم سٹیچ کر لیں گے نیک کے اوپر نیک پہ سارے ٹرائینگل میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور ایکس طرح دھاگے جو ہیں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر سے یہ والے ہم نے اس طرح سے فیبرک لیں گے اور اس کے ٹرائینگل جو ہیں وہ اس طرح سے بنا کے ان کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں دونوں کنٹراز ٹرائینگل ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ایسے سٹیچ کر لیں گے اور ایک ہم نے سٹیچ کر لیا ہے باقی کے بھی ایسے ہی ریڈی کریں گے تو سارے یہ ٹرائینگل میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی پہ جو ہے وہ بھکرم کو پیسٹ کر لیا ہے بھکرم کی جو چڑائی ہے وہ سوائی انچ ہے دونوں طرح سے فیبرک کو فولڈ کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی لگا لیتے ہیں کنٹراز دھاگے کے ساتھ تو یہ سلک دھاگا ہے اوپر سے ہی میں اس کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم پوری اس پٹی پہ ایک پیر کی جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ سال پٹی جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے تیرہ انچ ہے اور اب شیٹ کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے نیک کو سینٹر میں رکھیں گے اور یہ والی جو فیبرک پٹی ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے اس کو ایک انچ ہم یہاں سے اوپر کی طرف رکھیں گے اور اب نیک کو ہٹاتے ہوئے اس کو سٹیج کر لیتے ہیں تو سیم اسی دھاگے کے ساتھ اب ہم کنارے کی جو ہے وہ سلائی لگائیں گے تو دو انچ سلائی لگانے کے بعد یہ جو ہم نے ٹرائیانگل ریڈی کی ہیں ان کو اس پٹی کے نیچے رکھیں گے سیٹ کر کے بلکل اور سٹیج کر لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ سارے ٹرائیانگل جو ہے وہ ہم سٹیج کریں گے اس پٹی کے نیچے رکھتے ہوئے تو ایسے ہی یہ ساری پٹی کو ہم سٹیج کر لیتے ہیں پٹی کو جو ہے وہ سٹیج کر لیا ہے اور اب ہم اس نیک کا اس طرح سے سینٹر کریں گے تیہ لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے اور نیک کو سینٹر میں رکھتے ہوئے سلائی لگا لیتے ہیں تو سلائی جو ہے وہ لگا لیے دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بلکل یہ نیک کا جو بکرم ہے بھکس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی پورے نیک کو جو ہے وہ ہم سٹیج کر لیتے ہیں تو نیک کو سٹیج کر لیا ہے شیٹ کے اوپر اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ جو فیبریک ہے سینٹر میں اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد اس طرح سے نیک کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے پریس کریں گے تو نیک جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا بہت ہی خوبصورت ہے نیک کی اولٹی سائیڈ پر ترپائی کر لیں گے بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بہت ہی خوبصورت ہے